اسلام علیکم آج ہم بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پینکریاز یہ آپ کو بلو کلر کے اندر نظر آ رہا ہے اسٹومک کے بلکل ساتھ موجود ہوتا ہے اس کو ہم آئیلٹس آف لینگر ہینز بھی کہتے ہیں آئیلٹس کہتے ہیں جزیروں کو لینگر ہینز یہ پال لینگر ہینز نے سب سے پہلے 1869 میں ان کو ڈسکرائب کیا تھا اسی کے نام کی وجہ سے اس کو لینگر ہینز کہتے ہیں اب پینکریاز کے دو قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایگزوکرائن ٹیشو اور ایک ہوتے ہیں انڈوکرائن ایگزوکرائن ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈکٹڈ ہوتے ہیں یعنی یہ اپنی سیکریشن کو اپنی ہی ڈکٹس اپنی ہی نالیوں کے ذریعے ٹارگٹ ٹیشو تک مہچاتے ہیں یعنی ایگزوکرائن گلینڈ کیا کرتے ہیں پروڈیوز اینڈ سیکریٹ ڈائجسٹیف جوس مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو بلیک کلر کے اندر یہ ایگزوکرائن ٹیشو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ڈائجسٹیف جوس بنے گا جو اپنی ہی ان ٹیوبز کے ذریعے اپنی ہی ڈکٹس کے ذریعے یہ سمال انٹرسٹائن یا پھر یہ سٹومک کے اندر جائے گا جبکہ اینڈوکرائن ٹیشوز کیا ہوتے ہیں ڈکٹلس ان کے اپنے ٹیوبز نہیں ہوتی یہ اپنے جو سیکریشن ہوتی ہے وہ بلڈ کے اندر ریلیس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا حساب دیکھ رہے ہیں تو یہ وین کے اندر بلڈ کے ذریعے ٹارگٹ ٹیشو تک اس کی سیکریشن جاتی ہے تو اب یہ جو انڈوکرائن گلینڈ ہے یہ اندہ فوم آف پیچز پیچز کی شکل میں ہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ پرپل کرر کے اندر جو پیچز نظر آ رہے ہیں ان کو ایکچولی ہم کہتے ہیں آئیلیٹس آف لینگر ہیں یہاں پہ ہم نے یہ ایک آئیلیٹس کو بڑا کر کے دیکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پینکریارٹک آئیلیٹس ہے یہ جو بڑا سا آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اس کو ہم کہتے ہیں آئیلیٹس آف لینگر ہیں اس پیچ کو اب یہ آئیلیٹس کے پاس دو قسم کے سیل ہیں ایک ہے الفا سیل اور ایک ہے بیٹا سیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین کلر کے اندر آپ کو الفا سیل نظر آ رہے ہیں جبکہ باقی سارے پرپل کلر میں بیٹا سیل ہیں تو الفا سیل سمالرین نمبر تھوڑے تداد میں ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں سیکریٹ گلوکاگون یہ ہارمون پیدا کرتے ہیں گلوکاگون جبکہ بیٹا سیل کی تداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ انسولین بناتے ہیں اب ایچوٹری گلینڈ کے جو تروفک ہارمون ہے سومیٹو تروفک ہارمون اور ایڈرینو کارٹیکو تروفک ہارمون یہ ہارمونز جو ان سے ہیں وہ اس آئیلیٹس آف لینگر ہینز کی سیکریٹن کو کنٹرول کرتے ہیں کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں اور کیسے ریسپونڈ ڈریکٹلی ٹو دا لیول آف بلڈ گلوکاگون یعنی بلڈ گلوکاگون کے بڑھنے یا کم ہونے سے یہ ہارمونز جو ان سے سیکریٹ ہوتے ہیں ہم اب دیکھتے ہیں ان کے فنکشن سب سے پہلے بات کرتے ہیں فنکشن آف انسولین انسولین کب بنتی ہے انسولین کا کام ہے ڈیکریز بلڈ گلوکوز لیول یعنی بلڈ کے گلوکوز کے لیول کو کم بند کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے جب بلڈ گلوکوز لیول بڑھے گا تو تب تب بیٹا سیل انسولین بنائیں گے خاص طور پر آفٹر میل جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تب ہمارا بلڈ گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے یعنی ہم جتنا مرضی کھانا کھا لیں بلڈ گلوکوز لیول جونس ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے اس کو انسولین کانسٹنٹ رکھتی ہے دیکھیں جی اب کیسے میکانیزم کیا کہ انسولین بلڈ گلوکوز لیول کو کم کیسے کرتی ہے انکریز گلائکوز یعنی جو ایکسٹا گلوکوز ہے اس کو گلائکوز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جس کو han گلائکو جینسیز کہتے ہیں اس کو گلائکو جینسیز کہیں گے گلوکو نہیں گلائکو پھر انکریز سیل یوٹیلیزیشن آف گلوکوز گلوکوز کا استعمال بڑھا دیتے ہیں مثلاً میٹابولیزم میں گلوکوز استعمال ہو جائے تاکہ اس کا لیول جو سا کم ہو جائے پھر سٹیمولیٹس کنورشن آف گلوکوز انٹو لیپیڈ این پروٹین گلوکوز کو لیپیڈ اور پروٹین میں کنورڈ کر دیا جاتا ہے انہیبیٹس ہائیڈرالیسیز آف گلائیکوجن ان لیور ان مسل اب مسل اور لیور میں جو گلائیکوجن ہے اس کی ہائیڈرالیسیز اس کی بریکڈاؤن کو انہیبیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ گلائیکوجن گلوکوز سے مل کر بنتا ہے جب ٹوٹے گا تو گلوکوز لیول بڑھے گا لہذا اس کی جو ہائیڈرالیسیز ہے بریکڈاؤن ہے اس کو انہیبیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی انہیبیٹ گلوکو نیوجینیسیز یعنی گلوکو نیو جینسز کہتے ہیں گلوکو سینٹیسز گلوکو سینٹیسز کو بھی انہیبڈ کر دیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں فنکشنز اوف گلوکاگون اب دیکھیں گلوکاگون کا کام ایکچولی انٹاگونیسٹک ٹو انسولین انسولین کو بالکل مخالفت میں ہے انسولین جب بلڈ گلوکوز لیول بڑھتا ہے تو اس کو کم کرتی ہے جبکہ گلوکاگون جب بلڈ گلوکوز لیول کم ہوتا ہے تو یہ اس کو بڑھاتا ہے تو کس طرح سے بڑھائے گا بلکل اگینسٹ کام کرے گا انسولین کیا کر رہی ہے گلائکو جن سینٹیسز کو انکریز کر رہی ہے تو گلوکاگون کیا کرے گا گلائکو جن سینٹیسز کو ڈیکریز کر دے گا کم کر دے گا اسی طرح گلوکوز کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو بھی کم کر دے گا اسی طرح گلوکوز کا لیپیڈ اور پروٹین میں جو کنورجن ہے اس کو بھی کم کر دے گا اور گلائیکوجن جو لیور اور مسل میں ہے اس کو زیادہ ہائیڈولائز کرے گا اس کو توڑے گا تاکہ گلوکوز میں وہ کنورٹ ہو سکے اس طرح سے گلوکاگون کیا کرے گا بلڈ کا گلوکوز لیول بڑھائے گا اب اگر اس کے ڈس آرڈرز کی بات کریں خرابی ہیں مثلا ایک ڈس آرڈر ڈائیابیٹیز میلائٹس انڈر سیکریشن آف انسولین یعنی انسولین کیا ہوگی اس میں کم بنتی ہے دیکھیں جب انسولین کم بنے گی تو انسولین کا کام ہے ہائی بلڈ گلوکوز لیول کو کم کرنا جب انسولین ہی نہیں ہے تو بلڈ گلوکوز لیول کیا ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا تو ایفیکٹ کیا ہوگا انسولین کے کم ہونے کی وجہ سے ہائی لیول آف بلڈ شگر بلڈ شگر زیادہ ہو جائے گا اور ظاہری بات ہے بلڈ میں زیادہ ہے تو شگر اندہ یورن یورن میں بھی زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوگا ڈسٹرمنس آف بوڈیز اوسموٹک ایکویلیبریم اوسموٹک ایکویلیبریم سے مراد دیکھیں شگر کیا ہے سولیوٹس ہے جب سولیوٹس بڑھے گا تو بوڈی کا سولیوٹس لیول بھی جونسا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا یعنی سولیوٹ اور سولیوٹس کا جو ایکویلیبریم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا ڈی رینجمنٹ آف نروس سسٹم ڈی رینجمنٹ سے مراد ہے انیبل تو تنک کلیرلی یعنی نروس سسٹم صحیح طرح سے کام نہیں کر پائے گا اب آگے کہہ رہا ہے کہ ٹاکسک میٹابولائیڈس فرم دا فیٹ آلسو اکامولیٹ جسم میں جو فیٹ کے میٹابولائیڈس ہیں جو نارمل حالت میں تو ریلیز ہو جاتے ہیں ٹاکسک میٹابولائیڈس کیونکہ داری بہت ہے بلڈ کلگوز لیول بڑھ گیا ہے تو میٹابولیزم بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے تو وہ فیٹ تب ہی لوسٹ ہوگا اب دراصل وہ جو ٹاکسک میٹابولائیڈس ہیں ان پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور کیٹائین پہ پوزٹیو تو وہ کیٹائین کو ساتھ لے کے ہی ریلیز ہوتے ہیں اب یہ جو ڈی ہائیڈریٹڈ اب یہ جو ڈیابیٹیز میلائیٹس کنڈیشن ہے اس میں پیشنٹ کو فریکونٹ یورینیشن بہت جلدی پہ شاب آتا ہے جس سے پانی زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو بوڈی بکم ڈی ہائیڈریٹڈ پانی کی کمی ہو جاتی ہے بوڈی کو دوسری طرف اگر ایکسیس انسولین is produced انسولین زیادہ بن جائیں تو ہمیں پتہ انسولین بلڈ گلوکوز لیول کو کم کر دیتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے ہائیپو گلیسیمیا ہائیپو سے مراد ہے لس گلائیکو سے مراد ہے گلوکوز اور ایمیا کہتے ہیں بلڈ کو اب وہ کیسے کم کرے گی شگر یوٹیلیزیشن is تو گریٹ یعنی شگر کی گلوکوز کی یوٹیلیزیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کا لیول بلڈ میں کم ہو جائے گا ہائیپو گلیسیمیا جیسے کہ بتا دیا اب which will upset nerve and muscle function nerves کا بھی اور muscle کا function بھی ڈسٹرب ہو جائے گا پھر بات کرتے ہیں گلوکاگن جو کہ rare ہیں بہت کم ہیں مثلا ٹیومرز اندھا بیٹا سیل بیٹا سیل پر ٹیومرز کی وجہ سے گلوکاگن کو سیکریشن زیادہ ہو سکتی ہے اب نورملی جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہائی بلڈ کلوکوز لیول اور اس وجہ سے الفا سیل بیٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ